پندرہ شعبان جیسے ہم شب برات کہتے ہیں اس رات میں ہمارے آقا احمد مجتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آپ کا عمل کیا تھا کون سے کام آپ انجام دیتے تھے بہت باریک باتیں ہیں جاننے کی باتیں ہیں کیونکہ ہم جانیں گے تب ہی تو فالو کریں گے جب ہمارے نبی کا عمل ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ہم کبھی حلوہ پکانے میں کبھی اور دنیا داری میں ایسے کاموں میں جن کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے ان کاموں کی طرف ہم لگ جائیں گے معلوم ہوگا تب ہی تو اصل کام کی طرف فالو کریں گے اسی لیے اس ویڈیو میں نہایت تحقیق کے بعد آپ کے سامنے مختصر جملے پیش کروں گا حدیث میں اور اسی جملے میں اسی حدیث میں جو بھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس رات میں کون کون سے کام ایسے ہیں جو کیے جاتے ہیں کون کون سے فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے اس حدیث میں حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ علیہ السلام کی چہیتی بیوی ہیں فرماتی ہیں کہ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر عبادت کرتے کبھی بیٹھ جاتے عبادت کرتے اور کھڑے ہونے کی وجہ سے اتنا لمبا قیام کرنے کی وجہ سے آپ کے پیروں میں ورم ہو جاتا آپ کے پیر پھول جاتے پھر میں آپ کے پیر کو دبانے لگتی فرماتی ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کو چیپنے لگتی دبانے لگتی اور یہ کہتی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو کیا آپ پہ اللہ کا کرم نہیں ہوا کیا آپ کے تمام گناہ ماف نہیں کر دی گئے تو نبی پاک یعنی یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کے تو سب کچھ ماف ہیں آپ تو بالکل بخصے بخصائے ہیں آپ کو اتنی محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ سوال کرنا چاہتی ہیں آپ علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رات بہت بابرکت رات ہے اس رات میں جتنے پیدا ہونے والے بچے ہیں سال بھر میں تمام کے نام لکھ دیا جاتے ہیں کہ کون کون سے بچے پیدا ہوں گے اور کون ایسے زندے ہیں جو ہمارے بیچ میں گھوم رہے ہوں گے وہ مر جائیں گے اسی سال میں یعنی پیدا ہونے والے مولود کے نام اور اموات جو زندہ ہیں وہ کون کون مریں گے پورے سال بھر کا جائزہ ہے اسی رات میں کر لیا جاتا ہے لکھ دیا جاتا ہے اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حاجیوں کے نام کہ کون کون حج کرنے جائے گا اس کا بھی نام اسی میں شامل کر دیا جاتا ہے اور اس میں کوئی کمی بھی اسی نہیں ہوتی ہے جو ہو گیا فیصلہ وہی فیصلہ سال بھر تک اب اس فیصلے میں کوئی کمی نہیں کر سکتا کوئی زیادتی نہیں کر سکتا بس وہی رہا ہے لاشٹ فیصلہ آخری فیصلہ اسی طرح یہ فرمانے لگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں رزق تقسیم کیے جاتے ہیں کہ کس کو کتنا روزی ملے گی کس کو کتنا مال ملے گا کس کو کتنے پیسے ملیں گے کس کو کتنا رزق ملے گا اسی رات میں فیصلہ ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی پوری رحمت سے مجھے ڈھاپ لیا ہے اللہ کی رحمت بالکل مجھ پہ سایا کر گئی ہے اور میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں یعنی آج اگر ہمیں کچھ مل جائے ہم کیا کرتے ہیں جو ملا ہے اس کو بھول جاتے ہیں کون دیا چلا گیا ہے دماغ سے مل گیا بس اسے لے کر ہم تکبر میں گھمن میں ڈوب جاتے ہیں لیکن آپ علیہ السلام پہ سب سے زیادہ کرم لطف اللہ کی طرف سے ہے اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں یعنی اللہ تعالی جو مجھے دیا ہے میں اللہ تعالی کو اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سامنے اللہ کا شکر ادا کروں کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی رحمت سے اور اتنے اچھے اچھے درجات سے مجھے نوازہ ہے اسی لئے ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہمیں کچھ بھی ملے چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز ملے ہر حال میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ شکر ادا کرنے میں کمی نہیں ہوگی بڑھوتی ہوگی اگر ہمیں کچھ مال ملتا ہے ہوتا کیا ہے تھوڑا سے مال ملا کچھ پیسے ملے ارے اس سے کیا ہوگا میرا کچھ نہیں ہوگا میں تو اور مجھے ضرورت ہے یہ تو میرا کچھ نہیں ہے ایسے ویسے یہی تو ہے ناشکری جتنا ملا اگر ہم اسی پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے پھر اللہ تعالی اس میں اور اضافہ کریں گے اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے ناشکری کریں گے سمجھے جتنا ملا تھا وہ بھی گھڑتا جائے گا کمتا جائے گا اسی لئے شکر گزار بندہ بنیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب کچھ ملا اللہ کی طرف سے مجھے اس کے باوجود میں اتنی محنت اور مسقط اس لئے کر رہا ہوں تاکہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں پھر حضرت عائشہ صدیقہ تعالی انہا یہ سوال پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی داخل نہیں ہوگا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں کوئی داخل نہیں ہوگا پھر آگے بڑھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سوال پوچھتی ہیں کیا آپ بھی داخل نہیں ہوں گے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جی اللہ کی رحمت کے بغیر میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا لیکن ہاں اللہ کی رحمت مجھے ڈھاپ لی ہے یعنی جنت میں جانا میرا یقینی ہے کیونکہ اللہ کی رحمت تو مجھے گھیر کے رکھی ہے اس لیے کہ اللہ کی رحمت جب مجھے گھیر کے رکھی ہے تو مجھے تو جانا ہی ہے جنت میں کتنے بہترین انداز سے اللہ کے رسول نے سمجھایا اس سے ایک اور سبق ہمیں لینا ہے اگر ہم عبادت کرتے ہیں ہم رات بھر جاگ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں ہم پانچ وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں ہم ہر عبادت انجام دیتے ہیں لیکن کبھی یہ مت سوچنا کہ ان کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے ہاں ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت ملے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے اللہ کی رحمت انہی کی وجہ سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی وجہ سے ملے گی اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے یہی عقیدہ ہے کوئی اپنے عامال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا اسی لیے یہ بھی دھیان رکھیں جتنے بڑے عامال کرنے والے آپ ہو جائیں جتنے بڑی عبادت کرنے والے ہو جائیں کبھی گھمڑ مت کریے اسی طرح کوئی گنہگار ہے اس کو گھٹیا مت سمجھئے ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس کے اپنی رحمت میں لے لے اور جنت میں چلا جائے بغیر آمال کے بھی کوئی سوال کر سکتا ہے اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کوئی نہیں سوال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اس وقت اسی لئے اسے بھی سبق لینا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں ہر ممکن عبادت کیا کرتے تھے قبرستان جانے کا بھی مسئلہ آئے گا فیڈیو میں اس کے علاوہ قیام میں کیا ہوگا وہی نماز وغیرہ یہی سب ہوتا ہے اسی لئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہمیں بھی اس رات میں وہی کرنا ہے دوسرے کاموں میں لگنے کے بجائے جو سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہے اس کی طرف ہم زیادہ دھیانتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین